کراچی بار سے اور ہائی کورٹ بار سے ملک کے ناملک وقلا بھی آج ہمارے اس ہرتالی کیمپ میں آئے ہیں ہم ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین بھائی اور ایمکی ایم کے رابطہ کمیڈی کا راکین اور ایمکی ایم کے ذمہ داران سے اہزار یک جیتی کی تو ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا وقت نکالا اور یہاں پہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ میڈیا کے سامنے آ کر کوئی بات سیدھ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کا آئین آرٹیکل نائنٹین واضح طور پر اور فطری طور پر یہ آگا کرتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی شہری یا پولیٹیکل لیڈر کی نہ تقریر اور نہ ہی ان کی تحریر پر اور نہ ہی ان کی آزادی خیالات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے چونکہ حکومت وقت نے ایک ملک کے ادارے کو میلا فائیڈلی ڈائریکشن کی بنا پر اپلیکیشن فائل کرائی گئی جو کہ وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں عدالتی سطح پر بھی کہ انشاءاللہ تعالی اس کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہی ہوگا شکریہ جیوانی صاحب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور ان کے ساتھ جو وقلہ یہاں پر تشریف لائے ہیں ایمکیم کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے جو قدغن قائد تحریر کلتاو بھائی کی تحریر تقریر اور تصفیروں پر لگائی ہے لگائی گئی ہے اور جس کا فیصلہ تاہی اس تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ کرے گا اس حوالے سے یہ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتی ہوں میں وقلہ برادری کا خاص طور سے شکریہ دا کرتی ہوں اور آسمہ جہانگیر صاحبہ کو خراد تحسین پیش کروں گی کہ ایمکیم سے ان کی کوئی وابستگی نہیں اس کے باوجود انہوں نے اس کیس کو لیا ان کو پورے شوونس جو ہیں اس ملک کے انہوں نے کہا کہ ایسا آپ کیوں کر رہی ہیں لیکن انہوں نے اصولوں کی بنا پر پرنسپل پر ایک فیصلہ کیا کہ یہ زیادتی ہے یہ غلط ہے یہ آئین اور قانون سے انحراف ہے لہٰذا انہوں نے یہ کیس لاہور میں قائد تحریکل تاو بھائی کے حوالے سے وہ ہمیں ریپریزنٹ کر رہی ہیں کورٹ میں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور تمام وقلہ برادری جو کہ حق پرست ہیں ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا